بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ذرہ میں ہوں آپ کا مزمان طاہر رسیب ناظرین نئی نئی کمپنیز آگئی ہیں مارکیٹ میں کیونکہ سب سے پہلے آل پاکستان پروجیکٹس کو میں نے شروع کیا پھر بی فور یو کو شروع کیا لیکن جب بی فور یو بلندیوں پر تھی تو اس کے ساتھ تھی جو سو کار لیڈر سے انہوں نے بھی مختلف کمپنیاں بنانا شروع کر دی مختلف کمپنیوں میں جوائننگ شروع کر دی ایک تو آج میں بات کروں گا بی فور یو کی دوبارہ کیونکہ آل ریڈی میں دن کو پروگرام کر چکا ہوں لیکن میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بی فور یو کے ایک چھپا رستم ہے ایم ڈی جس کا نام توصیف آمیر ہے اس کے اوپر بات کروں گا توصیف آمیر کی کچھ چیزیں اور ہمیں موصول ہو چکی ہیں اور اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک اور کم سے نوجوان کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے تمام راز اگل دے ایک تو میں توصیف آمیر کے اوپر بات کروں گا جو سا ناظرین ایک بات یہ بھی کروں گا کہ کچھ اپلیکیشنز مجھے وارس ایپ کی گی جو میری ٹیم تھی ان کو ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اپلیکیشنز آئی ہیں ایک میں وہ بھی پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا وہ اپلیکیشنز کے ہیں تیسرا ناظرین بینٹو ڈاٹ کام یہ ایک کمپنی ہے آج تھوڑی سی میں اس کے اوپر رشنی ڈالوں گا زیڈ ایس گلوبل گروپ آف کمپنیز اس کے اوپر رشنی ڈالوں گا اور سب سے اہم ناظرین امیر حسین آمیر مغل چکوال کی رہائشی ان کے اوپر رشنی ڈالوں گا کہ وہ وائس نوٹس کر رہے ہیں کہ آپ یوٹیوبرز کو چیزیں دے رہے ہیں کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ حریش کڈیلہ تو کئی چھپ کر بیٹھ چکے ہیں ایک ڈرامہ رچاہ جا رہا ہے کہ حریش کڈیلہ کو اغواہ کر لیا گیا ہے اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حریش کڈیلہ کو اغرواہ کیا گیا تو کیا آپ نے تو یہ فیار درچ کروائی آپ تو دعویٰ بہت کرتے ہیں لیکن میں پہلے بھی کہا چکا تھا کہ حریش کڈیلہ کے اوپر کی منی رانڈنگ کا انجام ہے اگر دیکھیں پاکستان اسلامی جہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اگر یہاں پہ ایجنٹی کریں گے اور پیسہ انڈیا کو منتقل کریں گے تو ظاہری بات ہے کانون حرکت میں تو شروع آتا ہے خیر بات شروع کرتے ہیں ناظرین زیڈ ایس گلوبر گروپ آف کمپنیز کے اوپر اس کے مالک ہیں زین شیخ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ عوام سے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں اور ان کو ریفرل بونسز دیے جا رہے ہیں ان سے انویسمنٹ کولیکٹ کی جا رہی ہے ان کے پاس نہ تو مزاربہ کا لیسنس ہے نہ ہی کوئی ایسا لیسنس ہے کہ یہ عوام سے سرمایہ کاری اٹھا سکے ان کی ویب سائٹ میں نے پوری ویزٹ کی ویب سائٹ کو اوپر دیکھا بھی اور یہ جس طرح انعماد تقسیم کر رہے ہیں گاڑیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں مرسائیکل بھی تقسیم کر رہے ہیں اس کو میں نے پورا پرابر چیک کیا پھر جو آئی ٹی ٹین تھی ان کے ساتھ انہیں کنسلٹ کیا یہ چیز ہے تو انہوں نے بہت سی چیزیں نکال کے دی کیونکہ یہ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہونے کے لیے آٹھ سے دس ہزار پہ لگتے ہیں آپ کوئی بھی کمپنی ریجسٹرڈ کروا سکے ہیں وہاں پہ آپ کی کمپنی ریجسٹرڈ ہوگی لیکن کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ اس کمپنی کے بدلے عوام سے انویسمنٹ اٹھا سکتے ہیں لیکن زیڈ ایس گلوبل جو ہے وہ لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں دڑا دڑا اور یہ دعویٰ کرتے ہیں میری جب زین شیخ سے بات ہوئی جو اس کے مالک ہیں تو میں نے ان کو کہا جی آپ لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں انہیں دنائی کیا انہیں کہا جی میرا اپنا قوائن ہے میں اس قوائن جو ہے وہ لوگ خریدتے ہیں تو میں انویسمنٹ نہیں لے رہا لیکن بہت سے چیز ہیں میں نے ان کو کہا جی زیڈ ایس قوائن جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ کہاں پہ ریجسٹرڈ ہے انہیں کہا تھی کہ یہ ہمارا قوائن ریجسٹرڈ ہے وقار زکا کا بنائنس کے اوپر ریجسٹرڈ ہے لیکن ہمارا ریجسٹرڈ ہے میں نے پھر مزید تھوڑا سا ڈی پلیس کو چیک کیا تو وہاں پہ جو ایکسچینج جو ہمارے پاس ہے اور بنائنس ہے دیگر جتنی بھی ایکسچینجیں کہیں پہ بھی یہ قوائن ریجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ جی ہم زیڈ ایس قوائن کے بدے لوگ ہمارے سے زیڈ ایس قوائن لیتے ہیں اب ان کا اپنا بنایا ہوا قوائن ہے ٹھیک ہے اپنی ہی ویب سائٹ کے اوپر قوائن کے ریٹ چڑھاتے ہیں گراتے ہیں کیونکہ جب انویسمنٹ آتی ہے قوائن کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب انویسمنٹ لوگ بدرال لینا شروع کرتے ہیں تو قوائن کا ریٹ یہ گرانا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر ہم زید میں کام کروں گا لیکن جو اس کمپنی کے مالک ہیں زین شیخ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ نہیں لے رہے لیکن جو ہمارے پاس پروو ہے اس پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے سرمایہ کاری لے رہے ہیں اور ان کی کمپنی جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کو بھی میں نے چیک کی ہے ویب سائٹ کہاں پہ ریجسرڈ ہے کس سے ڈومین لی گئی ہے ساری چیزیں چیک کی ہے لیکن ابھی مزید جو آئیٹی ٹی میں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں کل اس کے اوپر مزید بسیکلی روشنی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بے وقوف تو مک بنائیں آپ خود دی ڈالر کا ریٹ بڑھاتے ہیں یعنی کہ زیڈ ایس کوئن کا ریٹ بڑھتا ہے جب انویسمنٹ زیادہ آتی ہے جب لوگ ویڈرال کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ اپنے کوئن کا ریٹ گرانا شروع کرتے ہیں کہیں پہ بھی ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ کوئن وہ دعویٰ کرتے ہیں بنائنس کے اوپر یا دیگر جو ایکسچینج ہے وہاں پہ وہاں پہ زیڈ ای سی کا کوئن ہے اور یہ نام سوچ سمجھتی رکھتے ہیں کہ یار عوام کو گمراہ کیسے کرنا ہے ان کو شیشے میں کیسے اتارنا ہے اب ان کے کوئن کا نام ہے زیڈ سی کوئن ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو کوئن ہے زیڈ ای سی کے نام سے کوئن ہے لوگوں کو اس طرح دکھاوا کر کے عوام سے سرمایہ قریب حصول کر رہے ہیں ویب سائٹ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مدسر انساری تبصم شہزاد کھوکر محمد ندیم زائد رفیق یہ چار لوگ مل کے چلا رہے ہیں جبکہ ان میں سے دو لوگوں کے اوپر میں نے جب سرچ کیا تو انہوں کا ماضی کچھ چیزیں سامنے آئیں خیر ماضی میں کیا اس کو ڈسکلوز کروں اور انہوں نے ویب سائٹ پہ جو اڈریس دیا ہوا ہے لندن انگلینڈ کا دیا ہوا ہے جبکہ ویب سائٹ یہاں پہ پاکستان کی ہے کوئی پیج ان کا کھلتا نہیں ہے لوگوں سے یہ بھی انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں یہ نصربازی کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے ہمیں کمپلین کیجی کہ بین ٹو زیڈ ایس گلوبل یہ سکیمر ہے یہ عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں کوئی ان کا فیزیکلی پروجیکٹ نہیں ہے ویب سائٹ پہ دعوے بڑے بڑے لکھے ہوئے ہیں تو مدسر انساری سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہماری تو کمپنی نہیں ہے انہوں نے ٹوٹلی ڈنائے کر دیا لیکن تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ تصویریں کسی اسمانی مخلوق میں ہمیں بھیجی ہیں ظاہری بات ہے آپ ہی نظر آ رہے ہیں تو آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ بتا دیں تصویریں کہاں سے آئی لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں زیڈ ایس گلوبل گروپ آف کمپنیز بینٹو ڈاٹ کام یہ سکیمر ہے سکیم کر دیں گے خدا رہا ان میں انمیسمنٹ نہ کریں بات میں پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد آتے ہیں بی فور یو کے رائٹ ہینڈ توصیف آمیر کے اوپر ہمارے پاس کچھ ثبوت ہمیں محصول ہیں آپ ظاہری بات ہے چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں لیکن کراس فریفکیشن ہونا بہت ضروری ہے وہ چیزیں ہیں کہ سیفور احمان خان نیازی کو توصیف آمیر صاحب نے مشورہ دیا تھا جی آپ گرفتاری دے دیں گرفتار ہو جائیں تو باقی سارا معاملہ میں ٹیکل کر لگا لیکن اب ہوا کیا کہ سیفور احمان خان نیازی اندر جانے کے بعد یعنی کہ وہ گرفتار ہوئے لیب میں چودہ دن کے جسوانی رواند کے اوپر ہیں تو ان محصوب نے توصیف آمیر صاحب نے یہ کیا پروپٹی سیل آؤٹ کرنا شروع کر دی کچھ ہمیں اس بارے میں ہم تصدیق کر رہے ہیں مطلقہ جو محکمہ مال ہے کہ آیا یہ جو پروپٹی سی سیفور احمان خان نیازی نے عوام کے پیسوں سے فریضی تھی تو توصیف آمیر اس کو پروخ کر رہا ہے کچھ اور ایویڈنس ابھی ہمیں ملنے ہیں لیکن توصیف آمیر صاحب نے بھی کل میں نے بتا دی تھا ہم نے کوٹلی ڈنائی کر دی میں ام ڈی نہیں ہوں لیکن ہم نے وہ چیز چلا دی جہاں پہ ان کے دسخط تھے بطور ایم ڈی اب یا تو وہ یہ کہتا ہی دسخط میرے جھوٹے ہیں یا وہ یہ کہتا ہی میں نے بی فور یو کو تو کبھی جوائن نہیں کیا میں بی فور یو میں کام ہی میں نے نہیں کیا لیکن وہ کہتا ہی بی فور یو سیفور احمان خان نیازی کے ساتھ دوزار سترہ میں میرا رابطہ ہوا تھا اب دیکھ لیں کہ جو مین ایکیوز تھا اگر وہ گریبتار ہوتا ہے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ اس شخص کو تو سیف آمیر کو ساتھ دینا کیے تھا ساتھ دینے کی بجائے الٹا اس نے صاحب کو رحمان خان نیازی میں جو عوام کے پیسوں سے پروپٹیز قریبی تھی وہ پروپٹ کرنا شروع کر دیا اور میرے تک جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر تو سیف آمیر صاحب نے اس ملک سے فرار ہو جانا ہے کیونکہ ان کا نام بھی اب سامنے آنے لگ گیا ہے اور اس حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا جو ڈاکومنٹڈ پروو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا رہوں گا اور تو سیف آمیر صاحب سے میں نے موقع جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی میرا اس کبھی سے کوئی لینا دنوں گا ٹوٹلی سٹیٹ آوے انہوں نے کہا دیا میں ایم ڈی نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹڈ پروو جھوٹ نہیں بول سکتا یا تھا وہ ڈینائی کر رہا جوان جو ہے وہ ان کا مین وہ شخص ہے کہ جو وہ تمام ایویڈنس جانتا ہے اور یہ دونوں جو ہیں سی اے فو اور توسیف آمیر صاحب اقلاع موصول ہو رہی ہیں کہ ایک سے دو ہفتے میں اس ملک سے فرار ہو جائیں گے تو سوالے سے بھی میں آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتا رہوں گا اب آتے ہیں جی فائف سٹار کے کو فاؤنڈر ہم اس کو کہہ لیں بی فور یو کے بگوڑے امیر حسین آمیر مغل میں نے جیساں دعویٰ کیا ناظرین اس شخص کا ماضی دیکھیں مجھے صرف افسوس ہی ہوتا ہے کہ جو سو کال لیڈرز ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اس کمپنی نے سکیم کرنا ہے اس کمپنی نے بھاگ جانا ہے لیکن امیر حسین عرف آمیر مغل اس کو معلوم تھا جب بی فور یو ہچکولے کھا رہی تھی تو میں نے جیساں پہلے بتایا کہ پہلا ممبر یہی تھا اور اس نے سب سے پہلے پانچ کروڑ پیسے زائد کا ویڈرال لیا اس کے بعد اس نے اپنی فیملی ممبرز کو بھی اس میں ڈال دیا کہ یہ وہ شخص ہے جسے سب سے زیادہ پروفٹ لیا جب بی فور یو کو سہارا دینے کی باری تھی ممران کو ویڈرال نہیں مل رہا تھا اس کا کام بندہ تھا یہ ممران کو ویڈرال دیتا لیکن اس نے چھلانگ لگا دی فائف سٹار کے فائف سٹار کا جو حریش کے ڈل ہے اب ایک شخص کو معلوم ہے آلریڈی کیس چل رہا ہے معلوم ہے انڈین ایجنٹ ہے معلوم ہے کہ اس کا پیسہ بھارت میں جا رہا ہے اس کے باوجود آمیر مغل امیر حسین اور آمیر مغل نے اس کے ساتھ جوائننگ کی اب یہ بتائیں کہ جو فائف سٹار کے لوگ ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی ابھی تک ان کو ویڈرال نہیں مل رہا اور ایک ڈھونگ رچایا جارہ جی جو کمپنی کا مالک تھا حریش کٹیلا پہلے جو اس کی کمپنی تھی جب یہ اس کے اوپر منی لرننگ کا کیس بنا یہ زمانت پر باہر آیا اس وقت اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا لیکن فائف سٹار میں جب اس نے اربور بھی گئی انویسمنٹ لے لی اس کے بعد اس کو کس نے اغوا کرنا تھا یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے ٹوپی ڈراما ہے امیر حسین اور آمیر مغل کے حوالے سے کوس ایویڈنس ویڈیو بیانات ہمارے پاس آ چکے ہیں کل کے پروگرام میں وہ ویڈیو بیانات بھی آپ کو سنائیں گے جو اس کے متاثرہ لوگ ہیں جو اس کے ڈسےوے لوگ ہیں کیونکہ چکوال میں ہر شخص کہتا ہے امیر حسین اور آمیر مغل نوصر بازہ ہے یہ لوگوں کو اس نے بی پور یو میں انویسمنٹ کرائی خود پائف سٹار جوائن کر لی اب لوگوں کے کروڑ اور پہ ڈوب چکے اور یہ پکڑائی نہیں دے رہا الٹا جو اس سے ویڈرال کا تقاضی کرتا ہے اس کو یہ سنین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہے کیونکہ آلریڈی اس نے جھوٹے مقدمات درج کروائے ہیں پیسوں کی جب ریل پیل ہوتی ہے تو ظاہری بہتر تمام ادارے اپنے ہو جاتے ہیں چکوال میں اس نے اس کے والد محترم نے پرچہ کروایا لیکن وہ پارٹی ہمارے سطرابطے میں انہوں نے کہا جی یہ جھوٹی ہے فیار ہے یہ جگہ ہماری ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایویڈنس ہمیں دیئے ہیں لیکن اور جو اس کے متاثرہ لوگ ہیں جن لوگوں سے اس نے کرونر پر لوٹے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آج چکے ہیں ان کے ویڈیو بیانات بھی آج چکے ہیں اب یہاں پہ امیر حسین اور آمیر مغل سے میں نے رابطہ بھی کیا تو انہوں نے کہا جی انداباد مجھے آپ نے موقف کے لیے رابطہ نہیں کرنا میرا پاس موقف جو تھا وہ ہے آپ جو مرضی کر لیں ابھی آہستہ آہستہ اس امیر حسین اور آمیر مغل کے مزید کارنامے آپ کے سامنے لائیں گے آپ کو ماضی کی اس کی وہ تصویریں دکھائیں گے کہ جب یہ ریلوے سٹیشن پر کیا کرتا تھا وہ تمام تصویریں آپ دیکھ لیجئے گا پھر خود اندازہ کر لیجئے گا یہ جو سو کارل لیڈرز ہوتے ہیں یہ جب کمپنیز کو جوائن کرتے ہیں وہ دوبنے لگتے ہیں دوسری کمپنیز میں چھلانگ لگا دیتے ہیں جسنا ڈاکٹر رسکر کی مثال میں نے آپ کو دے دی پھر وہ گھر بھیج دو بنگلے بھیج دو سب کچھ بھیج دو کیپٹن ریٹائیڈ ارسلان کی کال کی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو میں نے کیا بتایا اور کیپٹن ارسلان ڈینائے کیوں نہیں کرتا ڈاکٹر اسکرڈ ڈینائے کیوں نہیں کرتا ایبی لنگڑیائیڈ ڈینائے کیوں نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں میری پھر ممران سے گزارش ہے کہ آپ جو سو کارل لیڈرز ہیں ان کے خلافی درخواست ہیں اور سیفر رحمان خان نیازی کے خلاف آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیفر رحمان خان نیازی نیب سے باہر نکلے تو جو ممران اس کے حق میں ہیں وہ نیب میں اپلیکیشن دے بھائی اس نے سکیم نہیں کیا تو جو اس کے متاثر ہیں وہ اس کے گینس اپلیکیشن دیں گے یہ تو ڈیسین نیب نے لینا ہے یہ تو ڈیسین عدالت نے لینا ہے کہ آیا سیفر رحمان خان نیازی بغیر کسی لیسنس کے عوام سے تسرا سرمایہ کاری لے رہا تھا اس کے پر مزید بات کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ